آئیے ذرا تھوڑا کرامات لوگوں کو بتائیے صاحب آپ کی جو کشفیں آپ کی کرامات ہیں اور جو ایک روحانی آپ کا مقام اور مرتبہ کی خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات بیس سال پھر اس کے بعد حج کا سفر اس ساری باتیں بتائیے لوگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خواجہ غریب نواد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پندرہ سال کی عمر میں سفر اختیار فرمایا تو کہاں کہاں کا آپ کا سفر اور کن شہروں کے ایک مختصر سی فحلیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بھی آپ ہی کی کرامت ہے کہ آپ نے اتنے شہروں کا سفر کیا اتنے بدگوں سے اقتصاب فیض کیا اب دیکھئے کہ آپ کا سفر کا جو آغاد ہوتا ہے وہ سمرقند ہے بخارہ ہے بغداد ہے اس طریقے سے نیشہ پور میں آپ تشریف لے گئے ہیں تبریز تشریف لے گئے ہیں اس طریقے سے اسفہان کا آپ کا سفر ہوا ہے سبزوار کا آپ کا سفر ہوا ہے خوراسان خرقان استراباد بلخ اور غزنی یہ تمام وہ شہریں کہ جہاں آپ نے سفر کیا اور جہاں پر آپ نے اقتصاب فیض کیا اچھا اس طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات رہی ہیں بغداد میں حدود سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ پانچ ماہ تک موجود رہے آپ کے خاص قرب میں پانچ ماہ تک موجود رہے اور اقتصاب فیض فرماتے رہے تبرید میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے علم مراس آپ نے حاصل کی اور اسفہان میں حدود شیخ محمود اسفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حادر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خاجہ ابو رسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر حادری دی اس طرح آباد میں حدد علامہ شیخ ناصر الدین اس طرح آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اقتصاب فیض کیا حرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خزرویہ رحمت اللہ تعالی کے خانقہ میں آپ نے قیام فرمائے اب یہ سارے معاملات ہیں یا تحصیل علم کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ مکمل ہوا پھر دائرے کے سلسلہ طریقت کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا نشہ پور اور وہاں پہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ چشت کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں وہاں سے آپ کے اقتصاب فیض ہے بیس سال آپ کی خدمت میں حاضری ہیں اور یہاں تک کا معاملہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ کو لے کے جائے جاتا ہے اور آپ اپنی شیخ کے ساتھ حش کے موقع پر موجود ہیں تو وہاں پر آپ نے یعنی آپ کے شیخ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میزاب رحمت کی نیچے کہ ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مہین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے غیب سے آواز آئی کہ مہین الدین ہمارا دوست سے ہم نے اسے قبول کر لیا اب یہ مکہ مکرمہ میں اور پھر کچھ یہ بھی آتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ جی جی وہ پھر وہ منازل ہیں آپ کی کہ سورہ اخلاص کو ہزار مرتبہ پڑھوائے پڑھائے کہ اوپر کی طرف دیکھو پھر میرے دو انگلیوں کے دنماع دیکھو اور جو بھی سارے عالم کے معاملات ہیں مدہر وہ سب آپ کے سامنے زیادہ پڑھا دیئے سب کھول کے رکھ دیئے زیادہ کہ جب ڈیوٹی بڑی ہے تو پھر تیار بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حادری ہے کیونکہ اصل مراد حادری اس پاک در کی ہے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے تو جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو عدب اور احترام سے سلام پیش کرنے کا سلسلہ ہے وہاں بھی حضور کے خط میں نبوت کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے یوں ارز کرتے ہیں السلام علی کا یا سید المرسلین وخاتمن نبیین جب آپ نے یوں سلام پیش کیا تو جواب آیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا قُطْبَ الْمَشَائِخِ حضور کی بارگاہ سے یہ جواب عطا فرمانا تو اب وہاں سے جب آپ کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے حضور کی بارگاہ سے ہی ہوا کہ تم ہمارے دین کے معین ہو معین الدین یعنی دین کے مددگار ہو اور تمہیں ہند جانا ہے وہاں کی ولایت تمہیں عطا فرمائی گئے کہ تمہارے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ اسلام کو رونق عطا فرمائے گا پھر آپ سفر کرتے ہوئے جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد ہی براہ راہ بس آپ عجبہ شریف تشریف نہیں لے بلکہ آتے ہوئے سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچے پہ لے